میں نے کراستے پہ تو ڈال رہے ہیں سر وہ آنے والے سیسٹم کو جی شاہب آپ نے کیا کاتین مختلف جگہ پر ان کا خطاب ہے ایک انہوں نے جو سپریم کورڈ بارخصوصی نے اس کو اڈریس کیا تھا اس میں بھی ان کی سپیچ بہت ہی پالیسی سٹریٹمنٹ تھی پھر اس کے بعد انہوں نے عدالت میں جو وکلا کے ساتھ ان کی گفتگو ہے جس میں وکلا نے دھرنہ دینے کی دھمکی دی تو چیم شرس صاحب باہر نکل آئے اور ان کہاں میں آتا ہوں آپ کے دھرنے میں پہنچ گئے وہ وہاں اور وہاں جو ان کی گفتگو دو ٹو گفتگو میں اسے کہوں گا پہلی مرتبہ میرے خیال سے اس لیول پر وکلا کے ساتھ ایک انکاؤنٹر تھا ان کا ایک طرح سے اور تیسرا جو ہے وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے جو کانفرنس تھی وہاں ان کا خطاب تینوں جگہ ہی انہوں نے قانون کی بالا دستی کی بات کی ہے انہوں نے اداروں کی اداروں سے کہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور خاص طور سے وکلا سے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی بھی بات ہوگی تفصیل کے ساتھ ہوگی مگر ایک بہت اہم نکتہ ہے ججز کے حوالے سے جس کی طرف اشارہ کی ہے شایب الدین نے اپنی گفتگو میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ پچپن ہزار پر خرچ ہوتے ہیں ایک جج کے اوپر ڈیلی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی پرواہ نہیں ہے پرواہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ جو خرچ آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا آپ انصاف فراہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا سوال بڑا دو ٹوک سوال ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا اگر آپ لوگ اسی طریقے سے حکومت کے پیسے تو خرچ ہوتے رہیں گے لیکن آپ انصاف مہیا نہیں کریں گے تو آپ کا احساب بھی ہوگا اصل میں چھپا ہوا ایک حوالہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو چیف جسٹس اسلام آئی کورٹ کے ان کو فارق کیا گیا ہے سینئر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو تو اس کے حوالے سے بھی ایک وضاحت بھی تھی یہ کہ اگر آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ اپنی ڈیوٹی صحیح فرم نہیں کریں گے تو آپ کا بھی احساب ہوگا تو بڑی ہی دیر کے بعد ہم نے چیف جسٹس اور پاکستان سے ججوں کے احتساب کی بات سنی ہے تو یہ بھی بہت اہم صورتحال ہیں اور وکلا وکلا کا تو آج کل جو منظرنامہ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ باقیدہ جس کو کہتے ہیں نا دو بدو انکاؤنٹر وہ ایک انکاؤنٹر کی صورت تھی مجھے تو یہ لگ رہا تھا عدالت کے اندر